کبھی غفلت بھی آتی ہے لیکن آپ نے اور ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے کبھی انسان کی نفس اور انسان کی فطرت اور جبلت اپنے اوپر غالب آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو اس موقع پر وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہاں تو میں کیسے بیٹھا ہوں میری دال تو نہیں گلے گی کبھی بھی نہیں میرے دوست ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے خواتین اور مردوں نے یہ نہیں سوچنا ہے ہم نے اپنے اس تعلق واری تار کو جوڑے رکھنا ہے بس یہ ہم فقیروں کا کام ہے اس تعلق کو جوڑے رکھنا ہے اس رشتے کو قائم رکھنا ہے کچھ بھی ہو جائے بناہگار ہیں تو بھی ہمیں قائم رکھنا ہے ہم بہت زیادہ بدکار ہیں تو بھی ہم نے قائم رکھنا ہے ہمیں بہت زیادہ پیار مل رہا ہے اس وقت بھی قائم رکھنا ہے ہمیں پیار نہیں مل رہا ہے اس وقت بھی قائم رکھنا ہے بلک پیار تو کجا ہمیں تو غصہ نظر آ رہا ہے کہ ہم پر ناراضگی ہے تب بھی قائم رکھنے بلک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں غصہ تو ہے لیکن ہمیں یہاں بیٹھنا بھی پسن ہماری موجودگی بھی پسن نہیں ہے تب بھی ہم نے قائم رکھنے بلک دوستو یقین کریں یہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آئے تو قبول کر لیں سمجھ میں نہ آئے تو کوئی لاکو اکل مند لوگ بیٹھیں بڑے سمجھدار لوگ بیٹھیں آپ جا سکتے یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ ہماری موجودگی بھی گوارہ نہیں ہے تب بھی قائم رکھنے آئے بلک یہ محسوس ہو کہ موجودگی تو گوارہ نہیں ہے بلک ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں تب بھی قائم رکھنا ہے تب بھی قائم رکھنا ہے بلک یہ محسوس ہو کہ دروازے ہمارے لئے بند کر دئیے گئے ہیں تب بھی قائم رکھنا ہے یہ دیکھنے میں آئے کہ دروازے کو تالہ لگا دیا گیا ہے تب بھی قائم رکھنا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس طریقت میں کتنا صبر اور کتنا حوصلہ اور کتنی بڑی حمت چاہیے کہاں ہم کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے لئے جب ہم آئیں کہ ہمارے لئے تو کالین بچھائے جائیں ہمارے لئے تو پھول نچھاور کیے جائیں ہمیں تو ہار پانائے جائیں ہم تو یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں اور آپ کو کیا کہا جا رہا ہے دھکے دینے والی بات کہی جا رہی ہے دروازے بند کرنے والی بات کی جا رہی ہے تالہ لگا دے کر لگا دینے کی بات کی جا رہی ہے اس وقت بھی قیم رکھنے تعلق قیم رکھنے کی بات ہو رہی ہے ٹٹول کے دیکھیں بھائی اپنے اندر حمت ہے اتنا حوصلہ ہے اتنا جذبہ ہے یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے دوست جب تعلق قائم رہے گا تو پھر جو ہمارے کھینچنے والے شتربان ہیں ہماری نکیل جن کے ہاتھ میں ہے پھر وہ مڑ کر یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو پیچھے ہمارے آ رہا ہے اس کے عمل اچھے ہیں یا گندے ہیں وہ اپنے اس نکیل آپ کی نکیل کو ہاتھ میں لیے اپنا سفر جاریہ کھیں گے ہاں اگر بدقسمتی سے کسی نے یہ سمجھا کہ مجھے تو اس کافلے میں چلنے کی ضرورت نہیں میں تو بڑا علم رکھتا ہوں میں تو بڑا حنر رکھتا ہوں دوسرا کافلہ اس طرف سے جا رہا ہے تیسرا کافلہ اس طرف سے جا رہا ہے اس کو وہاں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں اس کو اس طرف بڑی خوبصورتی نظر آ رہی ہے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں بڑا حجوم نظر آ رہا ہے بہت زیادہ ان میں جوش نظر آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کافلے کو چھوڑتا ہوں میں اس میں چلا جاتا ہوں اس کی مجزی ہے کبھی بھی اس چیز میں آپ کو روکا نہیں جائے گا لیکن اس کافلے میں اس کافلے میں اگر چلیں گے تو وہ جو طریقہ ہے جس کو طریقت ہم بولتے ہیں جو تعلیمات ہیں جو دستور العمل ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا تو اس کے اس نظم و ضبط میں ہمیں چلنا ہے پھر وہ اس اونٹ کی طرح ہے کہ اس اونٹ کسی اس کافلے کے اس لمبی کتار میں چلنے والے اونٹ کوئی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر جو ہے وہ ہیر جواہرات لدے ہوئے ہوتے ہیں آج تو وہ دور ختم ہو گیا وہ ہزاروں اونٹ چلتے تھے ایک ہی لائن میں کسی اونٹ پر ہیر جواہرات ہوتے تھے دوسرے پر جو ہے سونا چاندی ہوتا تھا تیسرے پر جو ہے کپڑے ہوتے تھے چوتے پر جو ہے اناج ہوتا تھا دندم چاول کسی پر جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی تھی کچھ ایسے اونٹ بھی ہوتے تھے جن پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ خالی ہوتے تھے کیونکہ ہزار اونٹ جا رہے ہیں ایک کافلہ ہے کچھ ایسے اونٹ ہوتے تھے جن پر ہو سکتا ہے کوئی غیر ضروری چیزیں رکھ دی گئی ہوں گوبر رکھ دیا گاؤ گندم کو ہم جانوروں کا گوبر ڈالتے ہیں اصلی خات تو وہ ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے جس میں بدبو ہوتی ہے اب جو اس کتار میں جا رہا ہے جس نے اپنے اوپر ہیرے جواہ رکھے ہوئے ہیں وہ اونٹ بھی جاتا چلا جا رہا ہے جس نے اپنے پشت پر سونا چاندی اٹھایا ہوا ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے جس نے اپنے اوپر اناج رکھا ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے جس کے اوپر گوبر پڑا وہ بھی چلا جا رہا ہے منزل پر سب اکٹے پہنچیں یہ برکت ہے اس تعلق کی اس نسبت کی اس لیے اس تعلق اس رابطہ اور اس محبت کو قائم رکھنا شرط اول ہے